بسم اللہ الرحمن الرحیم برگر بنا کر لانچ باکس میں آپ دے سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے یہاں پر سب سے پہلے میں نے 500 گرام چکن لی ہے بون لیس چکن ہے تو اس کو میں ککر میں ہی بناوں گی تاکہ ہمارا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے تو آدھا کپ میں نے دال لی ہے چنے کی دال ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لی ہے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لی ہے اس کو رفلی میں نے چوب کر دی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ جی لیسن کے ساتھ جوے لیسن کے ہیں اور ادھرک لی ہے میں نے وہ اس میں شامل کر دیں گے تین ٹاماٹر میں نے دیئے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ میں اس میں میں شامل کروں گی آلو تین آلو ہم اس میں شامل کریں گے آلو چکن کے ساتھ ہی ہم دال لیں گے تاکہ وہ بھائل ہو جائیں یہاں پر میں نے چار آلو دالے ہیں لیکن ہم کباب میں صرف تین آلوی استعمال کریں گے اس کے علاوہ اسمجی ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ڈالیں گے سابت زیرہ سے ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا ہاتا ہے آپ چاہے تو زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور دارچینی کے دو ٹکری دو بڑی الائچی لونگ چاہ سے پانچ ادر اور کالی سابت کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی ہے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا میں نے شامل کی ہے کنور چکن کیوبس اس میں شامل کریں گے اگر آپ کے پاس نہ ہوتا اس کے بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک اس میں جائے گا ریڈ چیلی پاورڈر سرک مرچ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون شامل کی ہے اور اس میں تقریبا ڈیر کپ پانی کھام اس میں شامل کریں گے کیونکہ چکن کو گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے میں گرمی سالہ پاورڈر ڈالنا بھول گئی تھی تو ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈرس میں شامل کریں گے اب اس کو میں بان کر کے تقریبا پان سے چھ منٹ کا ٹائم دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے یہاں پر دیکھیں جی تقریبا میں نے اس کو چھ منٹ دیئے تھے اس کے بعد میں نے کھولا ہے تو اب اس میں پانی ہے تو پانی کو ہم بلکل خوشک کرنیں گے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے جی کرنا ہماری نرم ہو چکی تھی تو پانی جب ہمارا خوشک ہوتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آلو بھی بلکل نرم ہو چکے تھے پانی جب اس میں بلکل خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو میں چھنڈا کر لوں گی اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں پانی میں نے بلکل خوشک کر لیا تھا اور اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور مکسٹر چھنڈا بھی ہو گئے تو یہاں پر آلو میں نے علیدہ کر لیئے ابھی ہم نے اس مکسٹر کو چوپر میں ڈالنا ہے اور اس کو پیس لینا ہے تو سب سے پہلے میں ہاف مکسٹر پہلے ڈالوں گی کیونکہ زیادہ ہے تو ہاف ایک بار میں اور پھر دوسری بار میں ہاف ڈال لیں گے اور اس کو چوب کرنیں گے اچھی طرح سے آلو اس میں نہیں ڈالنے آلو ہم علیدہ میش کر کے ڈالیں گے اس مکسٹر کو ہم نے بلکل باریک پیس لینا ہے جتنے باریک یہ پیسا ہوا ہوگا تو ہمارے کپاب اتنے ہی اچھے بنیں گے یہاں پر ہپی بھی مکسٹر صحیح طرح سے یہ پیسا تھا اب اس میں میں دو انڈے شامل کروں گی میرے انڈے کیونکہ سائز چھوٹا تھا تو میں نے دو انڈے شامل کی ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارا بلکل مکسٹر وہ باریک ہو گیا تھا میں نے وہ نکال لیا ہے تو ابھی یہاں پر جو باقی بچہ تھا وہ بھی میں اسی طرح سے پیس لوں گی اب اس میں بھی میں ایک انڈہ شامل کروں گی اگر آپ کے پاس انڈے بڑے ہیں تو پھر آپ نے ٹوٹل دو انڈے ہی شامل کرنی ہے تو ایک انڈہ بھی میں اس میں شامل کر کے اس کو بھی بلکل اچھی طرح سے باریک پیس لوں گی مکسٹر سارا میں نے اچھی طرح سے باریک پیس لیا ہے مان فور کا میں نے مٹر لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا آپ چاہیں تو زیادہ مٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تین آلو جو میں نے بوائل کیے تھے وہ میں نے میش کر لیے وہ اس میں شامل کر لیں گے اور اسی طرح سے مٹروں کو بھی ہم نے میش کرنا ہے وہ کی مدد سے اور پھر وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے مٹروں کو اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے تو وہ آسانی سے میش ہو جائیں گے مٹروں کو بھی میں نے اچھی طرح سے میش کر لیے تو وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اگر متر آپ زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے بانگ فور کھاپ دیا تھا کے علاوہ ایک سبز مرچ میں نے لی ہے بلکل اس کو باریک میں نے چوب کی ہے تاکہ بچوں کے موں میں بلکل یہ نائر اس کو باریکی سے چوب کی ہے اس کے علاوہ جی اس میں ہم شامل کریں گے سبز دھنیا اور بودینہ یہ میں نے باریک چوب کر لی ہے اس کو اس میں شامل کرنیں گے ایک کاپ پیجی اور شملہ مرچ ہے شملہ مرچ بھی میں نے بلکل پاریک کٹ کر لی ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے سبزیاں آپ کامیت زیادہ اپنی صاحب سے کر سکتے ہیں اور کسوری میتھی میں نے اس میں شامل کی اب ان کو اچھی طرح سے ہم مکسٹر کو مکسٹر کر لیں گے مکسٹر میں نے مکسٹر کر لی ہے اور ان کو ہم کباب کی شیپ دیتے جائیں گے آپ چھوٹے بڑے سائز کے بھی بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کباب بناتے جائیں یہاں پہ جی میں نے کباب تیار کر لی ہے ایسی طرح سے میں سارے کباب تیار کرنوں گی آپ یہ کباب بنا کر فریز کر سکتے ہیں آخر رمزان کریم کیونکہ شروع ہونے والا ہے تو اس کو فریز کر کے آپ سہری افطاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ جی اتنے سارے کباب ہمارے تیار ہو گئے تو ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے کچھ کباب میں فریز کر کے رکھ رہی ہوں اور کچھ ابھی ہم فرائی کریں گے آپ اسی طرح بھی ان کو فرائی کر سکتے ہیں اور بریڈ کرمز لگا کر بھی بچوں کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں کچھ کباب میں بریڈ کرمز لگا کر بھی آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہوں یہ کباب میں بھی فریز کر لوں گی اور باقی کے یہ کباب ابھی ہم بریڈ کرمز لگا کر فرائی کریں گے اگر آپ نے سب پر بریڈ کرمز لگانا ہے تو پھر آپ مکسٹر کے اندر انڈا شامل نہ کریں تو میں نے باقی کیونکہ اسی طرح ریکھ لی ہیں تھوڑے سے ابھی میں بریڈ کرمز کے ساتھ کر رہی ہوں تو پہلے میں اس پر انڈا لگا دوں گی اور اس کے بعد بریڈ کرمز ہم ان پر لگاتے جائیں گے ویسے ہم نے کیونکہ انڈا اندر شامل کیا تھا مکسٹر کے کباب ہمارے بالکل نہیں ٹوٹتے تو یہ صرف ہم بریڈ کرمز لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگیے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملے یہاں پر سارے کبابوں پر میں نے بریڈ کرمز لگا دیئے تھے تو ابھی ہم ان کو کر لیں گے فرائی میڈیو فلیم پر ہم ان کو فرائی کر لیں گے کہ میں نے گرم کر لیا تھا آپ اسی طرح بھی بچوں کو یہ لانچ باکس میں دے سکتے ہیں اور سینڈویچ اور برگر پناہ کر بھی بچوں کو دیں آپ کے گیسٹ آ جائیں جانک سے تو آپ جلدی سے یہ ریسپی بنا کر ان کو دے سکتے ہیں سارے کباب میں نے فرائی کر لی ہیں کباب ہمارے بالکل تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہوں کباب کی یہ تھی آج کی میری ویڈیو تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ